ہلو اور اسلام علیکم ملکم ٹوالر لسنرز نئی سبا ویب ریڈیو یہاں آپ رجی ساکر بیزا ملکم انجید کا جوش جوش آفٹر نون ہماری ٹرانس میشن کو انجوائے کر رہے ہوں سمر ویکیشنز گرمیاں اپنے اروج پر ہیں عام کھا رہے ہوں گے گروں پر بیٹھے اور میچنز کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تو جناب کیا چل رہا ہے پاکستان کا میچ پرسو اسی کا کل ہم نے ایک بار پھر ریپلے دیکھا یعنی کہ ساؤت آفریکا اور بنگلہ دیش کا کل میچ تھا جب ساؤت آفریکا نے پہلے کھلتے ہوئے ایک سو پندرہ رنس کا ایک سو چودہ رنس کا سوری ایک سو چودہ رنس کا ٹارگٹ دیا تو یہ کہ جناب بنگلہ دیش کا جب میچ ہوا سلام علیکم بھائی جان کیسی بہت چپو بھولئی او جب ان کے کے بارے ہیں اگر اگر آپ نے ملہ دیش کی پہل جب کو ہوا چپو بھائی آپ تنگ کر رہے دے مجھے جب آپ نے کانوں میں تنگ کر رہے دے چاہر دے چاہر دے مجھے لگتا ہم نے کل نہیں تھے لگتا ہی نہیں آیا تو آپ نے کسی نہیں کیا کسی نہیں کیا کل بعد ہم نے بہت ہوا اور کل ہم سوچ رہے دے کہ آپ امریکہ گئے ہیں مجھے آپ کیلئے دیکھانے میں بیٹھے ہوا دے ہیں تم پرسو شبیتے ہیں جب آپ کیسا کیا؟ کیونکہ اٹھے ہیں میں نے اپنے بھی اپنے دیکھانے دوں گا پاکستان домой تاکستان آج سکتا ہے مجھے Weed پرسوشی چاہیے مجھے آپ کی پرسو شبیتے ہیں مجھے اٹھے ہیں میں نے سکتا ہے ٹی چون چھوٹے یا نے اس کی تجھو ہے ایسیر اس جانور دوری افراد نہیں ہے جیسے ورلڈ کپ ختم ہوگا تو پاک پرک آپ کے پرک بنایا جائے جانور میں روگے تو وہاں کربانی کے جانور کرنے گے اسے فرامی کے ساتھ کروڑا سا ہے جانب کل جب انجاز بڑھائے جو باتا ہے کہ بنگلہ دیش نے اچھا آغاز کیا ایک ایک جب میں شاڑتے جا رہے ہیں تو یہ ساکٹی پیج جو انرجی ہے وہ دون ہوتی جا رہی ہے وانا وہ اتنا دخوا جاتا دا ہوتا ہے اب اطلاع ہوتا ہوگی ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے نہیں نہیں یہ میری مجبوری کا فائدہ رہا ہے چپو بائی ادر وائز کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک چا بات کردی تم نے مجبوری کا فائدہ کبھی نہیں ہے بندہ دیش کی وقتیں گرنا شروع ہو گئی اور جب آخری اوور تھا تو چار گندوں پہ سات رنس شاہیے تھے وہاں پر دوبارہ ایک وکٹ گری اور ٹیم جو ہے نا پریشر میں آگئی نہیں چیز کر پائی دو گندوں پہ چھے رنس تھے پھر ایک گند پہ چھے رنس ریکوائیڈ تھے اور آخری گند پہ دو رنس بناسے گی بنگلہ دیش کی ٹیم چار رنس سے پھر سہتہ افریقہ کی ٹیم جیت گئی تو یہ سلسلہ رہا کل بھی یعنی پرسوں والا ریپلے تقریبا کہلیں کہ آپ ہوا ہے کیونکہ زیارہ پاکستان کے ساتھ بھی تقریبا یہی صورتحال ہوئی تھی کہ پاکستان جیتے جیتے نہیں جیت سگا تھا اس کی تکلیف ابھی تک ہمیں ہے زیارہ بہت بڑے عرصے بعد کرکٹ میں اگر مجھے تکلیف ہوئی ہے تو پرسو والے میچ کی ہوئی ہے تو اس میچ میں بہت کچھ ہو گیا جناب بڑی تکلیف دے دی نہ صرف مجھے بلکہ پورے پاکستانی عوام کو یعنی پورے پاکستان کے جو کرکٹ شائقین ہے ان سب کو بہت تکلیف ہوئی ہے پاکستان میں کس چیز پر تکلیف نہیں ہوتی ہے اسم سے یہاں پہ گھیج جانے پہ تکلیف بجلی جانے پہ تکلیف کورا جلنے پہ تکلیف امتحانات میں فیل ہونے پہ تکلیف دودھ میں ملاوٹ پہ تکلیف مطلب گوشت پہ پانی ڈال دیا تکلیف دالوں میں پتہ نہیں کیا بھوسائی ملا دی تکلیف کالی مرچوں میں اونٹ کا چارہ ملا دی تکلیف بھائی کشیل میں خوش رجو ہے کیا چاہ رہے ہیں تم لوگ پاکستان کا نام بدل کے کیا رکھنے بھی رہے ہیں چپو بھائی ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم جب یو ایس اے کے ساتھ کھیلے ہوں گے تو یو ایس اے کو میچ میں ہرا کے ہم بتائیں گے کہ یو ایس اے کو کم اس کم کرکٹ میں تو پچھاڑ سکتے ہیں لیکن وہ بھی نہ ہو سکا تو بس پاکستان کی قسمت میں اب کیا کیا لکھا ہے اس پر بات کرتے ہیں حسن اقبال نے ہمیں جوائن کر لیا ہے میں کہاں کرتا ہوں میں انہوں نے کلک سے پین لے تو تم اس کی جو قسمتہ لکھ دو بھائی یہ اچھا ہے چپو بھائی برل ہم بڑھ رہے ہیں حسن اقبال کی طرف اسلام علیکم حسن اقبال آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جب سے پاکستان ہارا ہے تو میری جو انرجی ہے وہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے کیا کریں مطلب ہم اتنی انرجی پیڈیوز کرتے ہیں وہ آگے سے ہمارے جو لڑکے ہیں وہ کچھ کری نہیں رہے تو کیا حال ہے جناب کیسے مزاد ہے اسلام علیکم مورو علیکم اسلام ساکیب رضا تمام لیسنرز کیسے ہیں آپ تمام لوگ کیا حال چال ہیں کیسی طبیعت آپ تمام لوگوں کی ساکیب ساکیب کی طبیعت کچھ خراب خراب سی معلوم ہوتی ہے باہل جی کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے کیونکہ پاکستانی ٹیم نے اپنے اوپر انپرڈکٹیبلیٹی کا ٹیگ لگایا ہے اور ہم نے لگایا ہے ہم کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان کی یہی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان on the day آسٹیلیا کو بھی ہرا سکتا ہے اور on the day ڈیو ایسے سے بھی ہار سکتا ہے ہمیں یہ ٹیگ اچھا لگتا تھا تو میں خالصہ برداشت کرنا چاہیئے باقی میں خوش ہوں جو پاکستانی عوام نے ریاکشن دیا ہے بہت عرصے سے پاکستان میچز ہار رہا تھا سیریزز وغیرہ بھی ہار رہا تھا نیوزیلینڈ کی ٹیم سے پاکستان کی بری طریقے سے ہار رہا پھر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا جتنی چپو بھائی پیسہ دیکھ کے کون نہیں پلڑنا گرتے گرتے بچے ہو تم ہاں چپو بھائی پیسہ دیکھ کے پلڑ گیا سمجھے تو آپ اچھا دوسری بات آپ یہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں اتنی دنوں سے انسیٹینٹی چل رہی ہے تو اس میں کوئی نیا کیا ہے پھر بھائی پیسہ پہلے سے چل رہا ہے نیا تو کچھ ہوئے نہیں نیا یہ ہوئے کہ پہلے پاکستانی عوام انٹرنس نہیں لی رہی تھی اب کی بار جو ریاکشن آیا ہے مجھے دوہزار گیارہ کے سمی فائنل یاد آگیا جب مزوال اک بیٹنگ کرتے رہے اور ان کی وجہ سے جب وہ سکور اتنا ہائے ہو گیا کہ لاس میں پھر ایک اور میں تیس رنج چاہیئے تھے جس میں پہلی مول پر شاید مزوال اک نے چھکا لگا بھی دیا تھا اور آخری پانچ گیندے رہ گئی تھی اور اس میں پھر مزوال اک کیچ آؤٹ ہو گیا اوویس سی باتیں مزوال اک سے آپ چھے گئیں بڑا ایس دیس وقت میں بتا دوں میں نے سب چیزیں بیشتی تھی ایک کبال کا میں ایک ایک چیز بیشتی تھی اس کے پرزے پرزے بیشتی تھی ٹی وی کے اتنی ایل سی ڈی بھی کی تھی ایل سی ڈی بھی کی تھی پتہ نہیں کتی ایل سی ڈی بھی کی تھی چپو بھائی آپ جیسے لوگوں کے وجہ سے پاکستانی عوام وڑ جاتی ہے ہمیشہ بارحل چھوڑیں آپ آپ ہر چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں بزنس مین کو عوام کے جذبات کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بارحل جی یہ سب چلتا رہے گا کچھ اطلاعات یہ بھی آئی کہ پاکستان کینیڈا کا جو آج میچ کھیلا جائے گا اس میں جو شائقین نے ٹکٹس خریدے تھے انہوں نے وہ ٹکٹس پھاڑ دیا ہیں اور کسی نے وہ ٹکٹس کو بہت سستے دام و فروغ کر دیا کہ نہیں اب اب نہیں برداش ہوگا اب اگر کینیڈا کے خلاف بابا رضب کی ففٹی آتی ہے یا رضوان کی ففٹی آتی ہے تو ہم سے وہ ہم ہمارے لئے ایکشپڑڈ نہیں ہے تو پاکستانی عوام نے جو سوشل میڈیا پر حال کیا ہے اس کے بعد پھر ہمارے چیئرمنٹ پی سی بی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ جی جی وہ سرجری میرے خواہد سے ان ڈاکٹر صاحب کے ہی گلے پڑ گئی ہے تو وہ اس پر عوام نے محسن نقوی صاحب کو اچھا خاصا جو ہے وہ کو بتایا ہے کہ سرجری کون کر سکتا کون نہیں کر سکتا اور کس کے بس میں سرجری ہے اور کسے سرجری کرنی چاہیے کسے نہیں کرنی چاہیے تو عوام کا ریاکشن مجھے بہت پوزیٹیو لگا مجھے بہت انجوائبل لگا مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستانی عوام اٹلیسٹ اس پورے میٹر کو دیکھ رہے گئے ہم صرف غصہ ہی نہیں کر رہے بلکہ ہمیں پتا ہے کہ کیا چیز ہمیں پوچھنی ہے ان لوگوں سیکن چیزوں کے وہ جواب دے ہیں جب آپ پاکستان کی عوام کی امیدیں لے کر جاتے ہیں اپنے ملک کی نمائندی کرنے جاتے ہیں تو آپ تمام لوگ جواب دے ہیں تو جواب دیتے وقت آپ لوگ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے بابرا عظام ان کمپنی کو جواب دینا چاہیے اور مینجمنٹ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں پر عوام کو سیٹسفائے کریں ساکیب what about the جو کل میچ ہوا مجھے اس ورلڈ کپ کی بلکل آپ سمجھ نہیں آرہی ہے اسے ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ایونٹ نہیں کہہ پاتے پتہ نہیں کیوں حالانکہ ورلڈ کپ ایونٹ اس طرح ہوتے تھے کہ ان میں ریکارڈز بنتے تھے شایقین کیلئے بہت کچھ ہوتا تھا ہم نے دوبائی میں ورلڈ کپ دیکھا ہے ہم نے انڈیا میں ورلڈ کپ دیکھا ہے پاکستان اس وقت جو پاکستان کی تو صرف چھوڑیں انگلینڈ کی اپنی ٹیم کو دیکھ لیں آپ اور چھوٹی ٹیمز کو دیکھ لیں جو کس طرح وہ بڑی ٹیمز کو ایک دم سے نرگے میں لے آتی ہیں بہت بڑے بڑے اپسٹ ہو رہے ہیں ہاں لیکن اس سے کرکٹ کی خوبصورتی مطاثر ہو رہی ہے ایک اپسٹ ہو جو پروپر اپسٹ ہو سمجھ میں آتی ہے ایک ٹیم نے آؤٹ کلاس کیا دوسری ٹیم کو ایک آپ نے پچ ایسی بنا دی کہ بڑے جو بیٹسمنز ہیں اگر کسی ٹیم کے پاس دو بڑے بیٹسمنز ہیں تو پیچھے تو کچھ نہیں بچتا کیونکہ وہ تو ان دونوں پہ ریلائے کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا یہ جناب دیکھیں اگر تو اوڈیا ہے کرکٹ میں جس طرح ہوتا ہے کہ رانہ بول گیم چل لہوتا ہے ابھی بھی ایسا ہیے ایک سو بیس رنز بن رہے ہیں ایک سو پندرہ رنز بن رہے ہیں ایک سو ساہاں ایک سو اسی تو کم اس کم ہونا چاہیے کم اس کم اسکور ایک سو ساٹ سے اوپر جانا چاہیے ٹی ٹوئنٹی میچز میں ہمیں چھکے دیکھنے کو ملتے ہیں باہر گیندے پھینک رہے ہوتے ہیں ایسا ہو نہیں رہا بہت ہی جو اینا لو اسکورنگ میچز ہو رہے ہیں ٹک ٹک ہو رہا ہے بس اسی طرح ہی چل رہا ہے پاکستان کا میچ ہم تو روتے تھے پاکستان کے لیے کہ پاکستان موڈرن کرکٹ نہیں کھیللا اب تو بھائی سب کی جو کرکٹ ہے ایک جیسی ہو گئی ہے قولیٹی کرکٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی آپ کے سامنے ویرات کولی جیسا پلیر اگر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں بڑے ایونٹ میں پرفارم نہیں کر رہا تو کتنے فینس اس کے متاثر ہو رہے ہیں بابر آدم جیسا پلیر ہے خود آسٹریلیا چلے جائیں آپ ٹیویس ہیڈ کتنا خطناک پلیر ہیں اپکتے آسٹریلیا کی بجوارے بجواروں کو پاہل ہورائی بجواروں کو بڑے ایک آسٹریلیا کی relatively مل چلے میرے کے بعد ا Toni آپ پاکستان کے بجوارے دینے گو ہم سوال ذہن رہتا ہے۔ میں نےیز کی طرح میں ہیں شکتے buraya 나왔ت کہ کوئی ، چار وکٹے کر دا چاف دا ہے میں آپ کو کر د Pointٹ رائش کرجا ہوں کبھی پاکستان میں بینیوی نہیں ہے سوال کرانی سے زیادہ کرتا کہ آپ کو choisی بیند قدران کے لئے ہیں اور وکٹے جams کو تعالی بینیو نہیں ہے ایسے سیونگ کرتے ہیں برے وقت کے لئے ایک دو ایک دو کر کے بکٹے جانا جماع کر کر کے نئے پورا کارانہ کھولیں گا آخر میں جب کچھ نہیں بچے گا تو یہ بکٹے بیچیں گے تو بکٹے بیچ کے چھوڑے یا چھوڑے یا لاکھوں پر تو بھائیں گے لیکن ہاں یا جب کو بھائی میں آگا لائیو نہیں جا رہا ہوتا تو میں بتا رہا ہوں ہمارے پروگرام کی جان ہے ہمارے اندر ایک فیول کا کام کرے گا کیونکہ تمہاری جان تو وہ خالدہ تھی نہیں نہیں وہ چھوڑے نا ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی آپ کو بتا تو ہے کبھی تم خالدہ کو جان بول دیتے ہو کبھی کسی کو جان بول دیتے ہو اب تم لوگ لیسنرس کو جان بول لیو جان کا عذاب بن جائے گا تمہارے لیے نہیں نہیں جان کا عذاب خیر ہمارے لیے اس وقت پاکستانی ٹیم کے بنی ہوئی ہے تو انہی کو بنے رہنے دیتے ہیں آج کا جو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان ورسز کینیڈا اس پر بھی بات ہوگی اور اس پر بھی بات ہوگی کہ پاکستان کی امیدیں ابھی بھی کیا ہیں پاکستان آگے جا سکتا ہے سپر ایٹ کے لیے کالیفائی کر سکتا ہے کیا سٹویشن بن رہی ہے اس پر بھی مطاف کیا سکتا ہے پاکستان میں انسان میں اکتا ہے وہ مطاف کیا سکتا ہے بھی ٹیم این باختی تک کو بھی 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 دفعی ہے ہم سب امید سے ہے تو جناب ہم سب امید سے ہیں جیت کا جوش جاری ہے نئی سبا ویب ریڈیو پہ آپ سن رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں ابر چاپو بائی ہمارے استاد صاحبہ رہا ہے رات فتحری خان ہاں تو خبردار جو آپ نے کچھ بولا ہو تو میں نے کچھ بپا جی بولی آپ بولے ہیں ان کو کیا ہو گیا تھا ان کو جتنا ایک جل سے کنینٹ کرنٹ تو ہی لکھ جدا ان کے پاس جتنا ایکسپیرینس ہے نا اتنی آپ کی ایج بھی نہیں ہوگی ہمارے سو سال ہے بھائی اب بڑھاؤ اچھا راڑک ناغو میں تو ہاں تو دو سال تو نسر فتحری خان چاپتا ہو گئے جناب یہ کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں اگر بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمارا نمبر ہے 033-086-0072 اگر فیس بک پیج پہ آنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہل ہے نئی سباہ انسٹیٹیوٹ وہاں پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں کال پر اگر آنا چاہیں تو ابھی آ جائیے تاکہ ہم بات کر سکیں پاکستان ورسز کینیڈا جو آج ہونے جا رہا ہے ایک بار پھر پاکستان کی جو امیدیں ہیں آج کے میچ آج کے میچ سے پھر امیدیں جاگیں گی پاکستان کی کیونکہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چانسز ابھی بھی موجود ہیں آگے جانے کے لیے سچویشن جناب کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان نے جیتنے ہیں اپنے دونوں ہی میچز ایک زائر کینیڈا کے ساتھ ہوگا ایک آئرلینڈ کے ساتھ ہوگا دونوں ہی میچز اگر پاکستان جیتتا ہے اور پاکستان ویٹ کرتا ہے انتظار کرتا ہے USA کا کہ USA جو اپنے دونوں میچز کھیلنے جا رہا ہے وہ اپنے دونوں میچز آ رہے ہیں پاکستان اپنے دونوں میچز جیتے تو اس صورت میں لگتا ہے کہ پاکستان آگے سپر ایٹ میں جا سکتا ہے کیونکہ بڑا مسئلہ نہیں ہوگا پاکستان USA کا ویٹ کرتا ہے کہ دوبارہ ہرادے وہ tegenایと思います USA کے دونوں مہچز chasing اینڈیا کے ساتھ چکتا ہے اور اینڈیا کے ساتھ چکتا ہے اور ائرلینڈ کے ساتھ چکتا ہے انڈیا کے ساتھ چکڑے ہیں انڈیا کے ساتھ چکتا ہے انڈیا کے ساتھ چک importantly اس نے انڈیا نے کسی کے ساتھ چکیلا ہے لیکن انڈیا نے کسی کے ساتھ چکیلا ہے سوٹاو پاکستان کیا ساتھ چکے بڑا دروہ آپ کو süب کے ساتھ چک seen تب ہر پاکستان کتا ہے ہمارے ساتھ کھیل لے دیں لوگ ہم مٹ جائیں ہمارے کے فیلنگز ہی نہیں ہیں ہم نہ جیتے ہیں ہمارا کتا ہی ہے ہمارا کتا ہی ہے ہمارا کتا ہی ہے چپو بائی اس کی تشریح دوبارہ کرا ہے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا اس میں شیر شاید کہ چار بائی کے بیٹیمن کی رپیں لگوال کمزوری ہوگئی ہے بس یہ ہی لگ رہا ہے اور جناب میں سے خوزارش کروں گا کہ جناب آپ بھی چکے خوزارش کروں گا کہ خدا کا مقاعد ہے آپ کو جناب بول لے جناب بول لے جناب بول لے جناب بول لے ہمارے بڑے موزز اسلام علیکم موزز کی موزز موزز نہیں اصل میں مسئلہ یہ کہ پپو بائی کوئی عزت نہیں کرتا اسی لئے چپو بائی آپ جوڑو ہیں اجزدوش چپو بائی آپ لوگ جوڑو ہیں اس لئے اس لئے میں معذرت کرتا ہوں چپو بائی اس لئے چپو بائی اس لئے چپو نہیں کرتا احساس نے بولا چپو بائی اس لئے موجود ہیں چلیں سب سے پہلے میں چپو بائی کو لائن پر موجود ہیں 030860072 پر آپ کال کر سکتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی میں علی غازی بات کر رہا ہوں کراچک پر علی غازی کیا حال چال ہے علی غازی میں الحمدللہ رب العالمین آپ سلام ہے آپ لوگ تمام کہتے ہیں علی غازی بھائی آپ میرے کو پچانتی ہو علی غازی یہ مارے چپو بھائی ہیں بہت تفریق کرتے ہیں ان سے بچ کے رہنا اچھا بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ جی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو تیم ہے اس میں کئی تبدیلوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے کپٹان کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کمپنیشن کی تبدیلی کی ضرورت ایسے کہ اوپنر سے میری دائی ہے کہ فخر زمان اور عثمان خان کو اوپنن کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بابر آدم کو کپٹانی سرٹا کے رزوان کو بنانا چاہیے اچھا یعنی آپ بھی پھر سرجری کی بات کر رہے ہیں سرجری تو یہ سب ان کی کہنے کی باتیں بس ایک آدھ یہ چہرے چینج کر دیں گے اور بس اپنی پسند کے کچھ لیائیں گے ہمیں بس یہ چونہ لگانے والی باتیں اور یہ کیا بات ہے کسی بھی چیرمن یہی بولتا ہے ہرنے کے بعد یعنی پاکستان انڈیا کے میچ کے بعد بہت سری لوگ ہرڈ ہوئے میں ہیں ان میں سے آپ کا بھی ایک نام ہے یہ پہلے سے ہوئے تھے نہیں نہیں پاکستان انڈیا کے میچ سے پہلے سے ہرڈ ہوئے میں دیکھا کرتے تھے اس بار تو یہ مجھے پتا چلا ہے کہ کئی محلوں میں کہ پہلی نہیں جب ختم ہوئی جبتا تو لوگ فلم ہی دیکھ رہے تھے بعد میں پتا چلا کہ ایک سب بیس کا ڈارگیٹ دیا تو لوگوں نے ریڈیو اور ٹی وی سید وغیرہ کھولے ایکشلی مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم میچ ایک تو پاکستان نے کوئی ہائپ کریئٹ نہیں کیوئی تھی ہمیں پتا تھا جب یو ایسے سے ہمار گئے تو ہمارا کانٹیکس ہی خراب ہو گیا تھا لیکن جب ایک آپ نے ہوپ کریئٹ کر دی اس کے بعد دوبارہ امید توڑیئے اس پر میرخواست عمام کا زیادہ ریاکشن آیا اور یہ میں ابھی ہم بات کرتی کہ دوہزار گیارہ کیا جو سمی فائنل ہے جب پاکستان نے وہاں لوس کیا تھا جیسا وہ ریاکشن آیا تھا بلکل اسی طریقے کا کچھ ریاکشن اس بار آیا پاکستان انڈیا کے میچ کے بعد جب تو چلے پاکستان کی کرکٹ بھی اچھی تھی اور ہمارے ٹیم کا استقبال بھی ائرپورٹ پر دوہزار گیارہ میں اچھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں بھی آپ پیاد ہوگا آسٹویلے سے میچ آ رہے ہیں اس کے بعد انڈیا کے خلاف اترے تھے لیکن جب بھی ماحول تھنڈا نہیں تھا یہ پہلی بھی ہم لوگ خار کر انڈیا کے خلاف جاتے تھے تو ماحول تھنڈا نہیں ہوتا تھا لیکن سلی اور اس کے پر فرق اہا نہیں فرق تو ہے لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اکثر ہماری تیاری کبھی بھی اچھی نہیں ہوئی مگر اکثر ہوتا تھا انڈیا ہوتا تھا چاہے ورلڈ کا وہ ایشیا کب ہو لیکن پھر بھی ہمارے ماحول تھنڈا نہیں ہوتا تھا جو ابھی ہوا ہے اب میرا ایک بات ہے ایک تھوڑی سا کر دو منٹ دیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بابر آزم کی کپتانی اچھی ہے میں مانتا ہوں کہ ایک پلئر وہ بہت اچھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کپتانی اسے راز نہیں ہے اب آپ کو میں ثبوت دکھاتا ہوں حقائق کے ساتھ کہ ان سے سوال پوچھنا چاہیے جو بابر آزم کی کپتانی کے قصید ہے پڑ پڑ گے نہیں تھکتے کہ یہ کس کے دور میں وہ ہے کہ آج ہم ڈیفینڈ میں کمزور ہیں حالانکہ ہمارا فخر ہوتی تھی اور باولنگ تو ڈیفینڈ اچھا کرتی ہے نا اگر اچھی باولنگ تو ہم ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں اور اب ہم لوگ یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم چیز اچھا کرتے ہیں لیکن ہم کہاں چیز اچھا کرتے ہیں اور ہم لوگ پہلے ڈیڑھ سو تک ڈیفینڈ کیا کرتے تھے سرفراز یہ اور لوگوں کی کپتانی میں اور دوسری چیز کے یہ بھی ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آج جو کرکٹ میں جو لوگوں کا شوق کم ہدا جا رہے اور سیاست کی طرف دادا جا رہے آج پھر تو کرکٹ کے چینل بھی 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 بہت سننے مجھے آپ کی بات سے بات آ رہی ہے میں اگر آپ کو معذرت تو میں نے سب سے بہلا کوک ٹوک دیا آپ بولنے تو چیز نہیں کرتے ہیں نہیں میری بات مکمل ہو گئی ہے آپ نے بھی بولا نا چیز نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ہم یا پاکستان میں کیا چیز چیز ہو رہی ہے چور بھاغ رہے وہ بھی بہت پکڑا جا رہا شیز نہیں ہو رہے ایسی جو خوش بھی بہت مکمل ہو رہیا آپ کی بات شد سے چوڑ دیں پاکستان کو کو کوئی خرید کی ٹوکر ہو تو آپ بولی دو بس آپ کی ٹوکر ہائیں یں ٹرے گل خوش بھی بات کو چھوڑا 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 چاہیے چاروں صبح جوڑے چاروں صبح جوڑا چاہے، چاروں صبح جاہوں گا چارہ سوپر اسے دیں گلگت مجھے دے دیجئے گا فاتا ہے آپ کو گھنٹا بجانے کی تنخواں مل جائے گا آپ کو گھنٹا بجانے کی تنخواں دے دیں گے میں تو امیر ہوں بھائی میں خود لوگوں کو تنخواں دے رہی ہوتا ہوں بھائی کیا ہو گیا بھول لو لگتا ہے بھائی تحریف نہیں کرنا اپنے چپو کا چپو بھائی ہمارے پیلگریٹس ہیں چپو فلور مل چپو ٹیکسٹائل چپو ٹریڈرز چپو ٹریڈرز چپو انسائنس چپو انٹرپائزز چپو کورپریشن چپو ڈیری چپو میونزبل اچھا اچھا علی غازی بھائی ساکر بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو سلام عرض ہے السلام علیکم جناب آپ سے اب بات کرنا چاہیں گے ہم کہ ابھی پاکستان کا جو موجودہ حال ہے اس کو تو ہم ڈسکس کری رہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ابھی سپر ایٹ میں کسی طرح پاکستان کو پہنچا ہے ویسے ڈیزرڈ تو نہیں کرتا ہم نے کل بھی اپنی ٹرانس میشن میں کہا تھا لسنرز کو معلوم ہوگا لیکن یہ کہ پھر بھی امید ہے تو ابھی بھی زندہ رکھنی چاہیے کہ پاکستان کیا دو میچز اپنے جیت جائے گا یو اے سے دو میچز ہار جائے گا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان آگے جا رہا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں جانا ہی نہیں چاہیے اور ہمیں دعا بھی نہیں چاہیے چونکہ اب اچھا ہے کہ جن کو مہن کی جن کا حق اب ہوئی آگے جائیں چونکہ پہلے تو ہمیں مذہب ہی آتا تھا اس طرح کی دعا کرنے میں ہم آدھی تھے لیکن دعا بھی تو ان کے لئے کریں نا جو ہمارے لئے کھیلیں جو ہمارے جن کے نیت میں کو یہاں پہ دوستی آریاں ہیں یہاں پہ سیاست ہے یہاں پہ اپنی پسند نہ پسند ہے ٹی شیٹ کی کوئی عزت نہیں ہے محنت کچھ نہیں ہے لیکوں سے محبت ہے تو بلکل بھی نہیں جانا چاہیے میں تو کہہ دا آج کانیٹا سے بھی ہار جانا چاہیے نہ ہارے مولک بات لیکن ہار جانا چاہیے کیا اس لئے انہیں ورلڈ کپ کا حصہ بنائے گیا تھا نہیں میرا سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا کوئی کام ضروری بھی نہیں ہے کہ آمیر اماد دوسیم کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہم کون سا جیت رہتے ہیں آرکم جب بھی رہتے ہیں اور ابھی ہار رہے ہیں فرق کیا ہوا ہے لیکن تھرو دا پروسسس جو لڑکے ہمارے آنا چاہ رہے ہیں جن کو ٹیم میں آنا چاہیے جیسے ابراہر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن وہ صرف موجود ہی ہیں باقی ہمارے پلیئرز ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں لیکن نئی ٹیم میں ان کی جگہ بنباتی جو کہ جو ہمارے ڈومیسٹک سرکیٹ اس کو کمپلیٹ کر کے آ رہے ہیں اس کے بجائے ہم دوبارہ انہی پلیئرز کو جو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے مزاق بنایا ہے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں کانفرنسز کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے آ جاتے ہیں اور ماف ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا احسن بھائی اگر ہم کسی اور ملک میں بیٹے ہوتے ہیں کسی اور ملک میں تو یہ بات سمجھ نہیں بھی آتی یہاں پر چاہتیز پروسیس سے ہوتی ہے یہاں پر کسی کو جب ٹیم سے باہر نکال جاتے ہیں وہ بھی بگر پروسیس کے ہوتا ہے اور کسی کو لخنا ہوتا ہے وہ بگر پروسیس کے ہوتا ہے اچھا یعنی پروسیس فالو نہیں ہوتا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں پروسیس فالو ہوتا ہے ہاں مجھے یاد ہے کہ جب شاہین شاہ آفریدی کپتان تھے تو دوبارہ بابا رازم کو کپتانی دی گئی تو شاہین شاہ آفریدی سے پورچھا تک نہیں گیا تھا کہ آپ ہم کپتانی لے رہے ہیں ان کو بغیر بتا ہے مجھے کپتانی شفٹ کر دی گئی بابا رہے ہیں کپتانی شفٹ کر دی گئی ٹھیک ہے چھلے ہم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جب اوورال جنرل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اس میں بلکل اس لئے مزہ نہیں آرہا کہ آپ نے پچھز سٹینڈرڈائیز نہیں بنائی جتنے بڑے بڑے پلیئرز تھے جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ورات کولی کی پرفارمنس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جوس بٹلر کو دیکھنا چاہتے ہیں کلاسن کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح تو کچھ پرفارمنس ہی نہیں آرہی کچھ لائم لائٹ میں چیزیں ہی نہیں آ پا رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ورلڈ کپ تھنڈا سا نہیں جا رہا کچھ میں سمجھتا ہوں بولرز کے لئے اچھا ہے آپ کو پتا ہے ایک موقع تو ایسا ہوتا ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کوئی بولر بننے کے خواہش نہیں رکھتا تھا اچھا ہے دور کی بولرز کی چاند نہیں آئے کافی عرصے بات ہوئے منا تو لگتا ہے نا کرکٹ میں بولرز کے لئے کچھ ہے اس سے اچھی بولنگ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی بول آپ کا بیک آف لیند اگر پڑھ رہا ہے وہ ایکسٹر باؤنس حسل کر رہا ہے اگل ایک بول آپ کا نیچے رہا ہے اس پہ آپ کو وکڑ مل رہی ہے تو یہ بولنگ کی قولیٹی سے زیادہ مر خلال سے پچھ کا فائدہ ہے جو بولرز کو مل رہے ہیں ایسا تو پھر بیٹنگ پچھے بھی کسی بن رہی ہیں کہ آپ کو بول کوئی صحیح پڑھ نہیں رہی ہے اس میں بھی پھر بھی یہ نہیں کہہتے ہیں لیکن آپ کے کچھ 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 یہ نیو یورک کی پچھا ہے جو زیادہ راس اس طریقے سے نیاری ہونا اور پچھوں پر پیچھوں پر پیٹنگ بیٹر ہے جیسے دیلاس میں دیکھنے آپ ایک سو چرانوے امریکہ نے چیز کیا یا پاکستان اور امریکہ کا جو مچ ہوا یا پر ویسٹ ان ڈیس میں بھی اب کچھ نہ کچھ رنس بننا شروع ہوئے اب تو اسرلیا اور ایلین کا مچ اچھا لگا دو سو ایک رن اسرلیا نے سکوٹ کیا بہت نہیں ہے اسرلیا میں دو ملک کر رہے ہیں تو ہر چیز اب دو سو ایک رکھی ہوں تو ہر دش کا الگ سو ایک رکھا ہوتا ہے پیٹنگ بھر گالا ہوتا ہے پیٹنگ بھر گالا ہوتا ہے پیٹنگ بھر گالا ہوتا ہے پیچھت کا بھی امریکہ میں اللہ کے ویسٹ ان ڈیس کا الگ ہے ٹھیک، علی غازی جیت کا جو اس ٹرانس مشن کا حصہ بننا کیسا لگا آپ کو اور بہت شکریہ کہ آپ ہماری نئی صبح ویب ریڈیو کی اس ٹرانس مشن کا حصہ بنیں جو کہ پورے ورلڈ کپ تک جاری رہ گی تین سے چار آپ آگے بھی حصہ بن سکتے ہیں میں آگے بھی حصہ بننا چاہوں گا بہت بہت شکریہ چلیں آپ نے خیال نہیں شکریہ علی غازی کو میری طرف سے پوری ایک بیلڈنگ گفت کرو آئی سی سی وہ ٹورنمنٹ والی جو بیلڈنگ ہے نا ان کی آئی سی سی والوں کی علی غازی آپ سے پرسنل پر چپو چاچا کی ٹیم رابطہ کر لے گی تو پھر آپ جائے بھائی تینچن نہیں لینا پیساب ہوتے میرے باز پھر آپ جائے بس ہمار لیجیگا ٹھیک ہے چپو بھائی چپو بھائی کی بس آپ سن لیں اور آپ سے پھر انشاءاللہ ملقات ہوگی چپو بھائی کسی دن آپ کو ایف آئیو والے اٹھا کے لیجیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ جناب یہ تھے ہمارے ساتھ اور بہت ہی زبردست ہمارا ایک حصہ اس ٹرانس میشن کا بنے آج کیونکہ زائرہ ان کے پاس بھی کرکٹ کی بڑی نولج ہے بڑے ایکسپرڈ ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کرکٹ کے اوپر تو آج یہ کولر ہمارے ساتھ شامل ہوئے عدی غازی یار بی رہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے جڑ اکھڑنے سے جھکاؤ ہے میری شافوں میں جڑ اکھڑنے سے جھکاؤ ہے میری شافوں میں دور سے لوگ سمر بار سمجھتے ہیں مجھے کیا خبر کل یہی تابوت میرا بن جائے کیا خبر کل یہی تابوت میرا بن جائے آپ جس ہاں جی آپ جس تخت کا حفدار سمجھتے ہیں ہائے 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 کیا کہنے یار کیرا ہمیں نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے چپو بھائی نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے اور گناہگار گناہگار سمجھتے ہیں میں تو خود بکنے کو بازار میں آیا ہوں اور دکاندار خریدار سمجھتے ہیں کیا کہنے ہیں میں بدلتے ہوئے حالات میں ڈھل جاتا ہوں میں بدلتے ہوئے حالات میں ڈھل جاتا ہوں اور دیکھنے والے اداکار سمجھتے ہیں ہوئے 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 چپو بھائی آپ کے لئے جو جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں یہ جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں میں تو اُلٹا سکتا ہوں میں تو یوں چکھوں کہ اندر سے دھوت خالی ہوں اور یہ لوگ پرسرار سمجھتے ہیں ہوئے کیا باز لائٹ چلی گئے کیا لائٹ چلی گاتی ہے بھائی بھائی میں تو اس لئے چکھوں کہ اندر سے خالی ہوں اور یہ لوگ پرسرار سمجھتے ہیں مجھا اندر سے یہ نہیں ہو نہ یہاں اپ کے تو مو میں دانت نہیں ہیں لوگ بھی بات سمجھتے ہیں روشنی باٹتا ہوں سرہدوں کے بار بھی انہیں انیا میں نہیں امریکہ کی بات ہو گئی روشنیا باتêm رحمہ تاریخ ڈسوں پاس انہیں امریکہ کی بات ہو گئی ہم نے مجھے جیتنے دیا تھا ہواں تک بات چلے گئے بھائی ہم وطن ہم وطن اسی لئے گدہر سمجھتے ہیں گدہر چپو�� چانس پریشان ہو گئی چپو بھائی کمشان ہو گئے چپو بھائی ہوا آپ کی ڈیشنی بولتے انگری چیز ہی نہیں بولتے اگر دو بھی شہی نہیں بولتے غدار ہوتا بھائی جن غدار جو آپ ہو غدار بھی ہوتا چپو بھائی ہوسلا کریں جن یہ ہے کہ ان اندھوں میں ہوں آنکھو والا جن یہ ہے کہ ان اندھوں میں ہوں آنکھو والا اور سزا یہ ہے کہ سردار سمجھتے ہیں اور سزا یہ ہے کہ سردار سمجھتے ہیں سردار سمجھتے ہیں چپو بھائی چپو بھائی لاش کی طرح سرے آپ ہوں میں اور شاہد جیسے شاہد صاحب کی غزل بھی جو میں آمد ہو رہی ہے شاہد صاحب کی غزل آمد ہو رہی ہے اور وائی فائی کے کنیکشن جی تھی شاہد صاحب اسی قلدہ پوپہ ہے آپ کی گیا جیسے شاہد صاحب کی غزل بھی جو میں آمد ہو رہی ہے بڑی پہلی غزل ہے اور بہت خوبصورت غزل ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے یار بھی رہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے میں تو سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں کیا بات جناب اطلاع انام صاحب مزہ آگیا جناب میں بھی یہاں پر اشار کا ماحول بن گیا ہے تو شروع شاہری ہے مشاہرہ چل رہا ہے تو جناب ارشاد کیا ہے اب ارشاد نے کیا کر دیا ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہے ہم جو تم سے ملے ہیں مل کے تمہیں چھوڑ دیں مزاق تھوڑی ہے اگر ہوتی تم سے محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے اگر ہوتی تم سے محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے مگر ہماری محبت کا حساب تھوڑی ہے اب تم ڈھونڈو گے میری اس غزل کا جواب اب تم ڈھونڈو گے میری اس غزل کا جواب یہ دل کی آواز ہے کتاب تھوڑی ہے ہاں 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 کیا آواز ہے میں انڈیا والوں کی طرح تو داد نہیں دے سکتا راہ دندھوری کی خوبصورت اور شورہ آفاق حصل پر لیکن بہت ہی اچھے انداز ہیں پڑی گئی بہت شکریہ شائنی کی بات ہے شائنی کا رنگ ہے اور شائنی کا رنگ سر چڑھ کر بول رہا ہے جب پوچھ آجر کیسے لگی آپ کو ساکیب کی شائنی ساکیب بھائی آجر کلنا مجھے بہت میوس لگ رہے بیٹے بھائی جن میوسی کوفر ہوتی ہے ٹینشن نہیں لینے کا ہم سائی ٹی میں خرید لیں گے جناب ہمارا پروگرام جاری ہے جیت کا جوش آپ سننا ہے اس وقت نئی صبح ویب ریڈیو پر براہے راست ہم آپ کے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں تین سے چار آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں انشاءالت تیس جون تک یہ سفر جاری رہے گا پاکستان جیتے یا ہارے ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ پاکستان کو ہم تو ظاہر ہے آخری دم تک سپورٹ کرتے رہیں گے بیک کرتے رہیں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارا پاکستان ہے جسے حاصل کرنے کیلئے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں جناب رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے پہلے جانے جانے جانا ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے پیار جب حد سے بڑا پیار جب حد سے بڑا سارے تکلوف مٹ گئے پیار جب حد سے بڑا سارے تکلوف مٹ گئے آپ سے پھر تم ہوئے آپ سے پھر تم ہوئے پھر تم کا انواہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے جیت کا جوش میں جوش بڑھتا چلا جا رہا ہے کرکٹ میں تو کچھ نہیں ہو رہا تو ہم نے سوچا کہ یہی کر لیں اور اسی کے ذریعے اپنی انرجی کو بوسٹ کر لیں تلہ انام احسن اقبال چپو بھائی کے ہمرا ساکر بھائی آپ کے ساتھ ہے بہت ہی مزا آ رہا ہے بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں جوش آ نہیں رہا ہم لوگ اپنا خوب انجوائے کر رہے ہیں ایسا یہ جناب اب یہی رہ گیا ہے کیا کرے تیس جون تک ٹرانس میشن نے چلنا ہے پاکستان نے ابھی سے وہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے ابھی سے بوریا بستر باندھ لیا ہے تو پاکستان تو چھٹی پر جا رہا ہے تو ہم تو ابھی ساتھ ہیں نا آپ کے یار وہ ویکنڈ پر گئے ہیں چھٹیا منانے گیا ہے مرکا آپ لوگ کس نے گا تھا وہ تی ٹوانٹی وڈکپ جیتے گیا ہے اچھا یہ جو سامر ویکیشن چلے ہیں وہ بھی سامر ویکیشن چلے ہیں وہ بھی پاکستان کی پاکستان چلے ہیں جناب احسن اقبال کیا لگ رہے ہیں آج کا مچ پاکستان جیت رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ نے انکو احسن اقبال کو جناب بولا سمجھ جاتی ہے لیکن تلہ کو کیوں بولتو یار رب تلہ انام ہمارے بہت ہی محزز مہمان ہیں جناب احسن اقبال جناب احسن اقبال پاکستان آج کینیڈا کی بالنگ لائن میں سمجھتا ہوں خیر کہیں کام آجاتی ہے کینیڈا کے کینیڈا کے خلاف پاکستان کے جیتے پہلے بھی میچیز ہوئے وہ بہت کوئی ہائی سکورنگ میچیز ہوئے نہیں ہیں کیونکہ کینیڈا کے پاس ایک اچھی بیٹنگ لائن اپ ہے کینیڈا نے پاکستان کو ٹف ٹائم تو نہیں دینا یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا لیکن یہ تو میں اس سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو می بھی یار اب وہ کہتا نا ایموشنلی اٹیش نہیں ہوں میں ویسے کرکٹ کو ہزار سے پاتے دیکھنا ہے کرکٹ ایک شوق ہے کرکٹ ہمارے بلڈ میں ہے تو میچ تو ضرور دیکھا جائے گا ایسا نہیں کہ میچ ہی نہیں دیکھیں گے ہم میچ دیکھیں گے تو ایموشنلی کو انہیں رکھتے رہ ہوئے لیکن اس ایموشن کے ساتھ رہوں جاتے ہیں thinkestan تانی گاہ تو ہم ہرد ہندہ انہیں رکھتے ہیں ہاں ایموشنل آپ کے ساتھ انہیں رکھتے ہیں کی ھائمیسنلی میں کہنا چاہوں گا تو چاپو ٹائٹر ہیں کوئی نہ راز گی بھی خاص ملتا ہے کہ کرنےڈا اور ایرلینڈ سے ہم اچھے مارجن سے جیتیں ہیں اور ادھر یو ایس سے انڈیا سے ہارتا ہے انڈیا سے ہارتا ہے بلکہ اگلا جو ان کا آئیلنڈ سے میچ ہے وہ بھی ان کو ہارنا ہے تو یو ایس سے پاکستان کے لیے قربانی دے گا اب ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے بلکل جناب امیدیں ہیں پاکستان آج جیتے جو بھی ہے ہم ایموشنز اپنے انول نہیں بھی کرتے لیکن دعایں تو پھر بھی رہیں گی سپورٹ پھر بھی پاکستان کے ساتھ رہے گی پاکستان انشاءاللہ ضرور جیتے گا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا پانچوی جماعت میں باروہ کھلاڑی پانچوی جماعت پڑی تھی آپ نے ہاں ہاں الہمدللہ پڑی تھی میں اسکورڈ یونیسٹی سے پڑھا ہوں وہ صدر والی رنچویل والی اچھا میں نے سنایا تھا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا باروہ کھلاڑی اس کا کام ہوتا پانی پلانے کا تو میں کام کرتا ہوں اناؤنس کرتے تھے پاکستان sudر Edition homme Dar qualând باروہ کھلاڑی لیکن 20 mal enabled پاکستان ایک پیrent 11 Expans دیکھ رہاڑی پڑھenے کے 8 aus پاکستان وقت سلکsten پاکستان کا نہیں تمام پاکستان سبیل کی پاکستان پدی اور ایل شیط چپو بھائی لنگر کی بات ہے تو میں تو پہنچ رہا ہوں فوراں تو جناب پروگرام یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے ہم جا رہے ہیں لنگر انجوائے کرنے آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر کل پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں پاکستان انشاءاللہ ضرور جیتے گا آج کی حد تک جیت کا جوش کی حد تک اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل بشرت صحت اور سلامتی اور زندگی جیت کا جوش انجوائے کرتے رہیے